خنیاں دھانا کی بس ٹین پر بنی ایکنیجی بلڈنگ کو نگر پریشت خنیاں دھانا کی فائب گریٹ سے دھلائی کرائی جا رہی تھی یہ بلڈنگ کے دھلائی کا درشہ ہماری ٹیم نے اپنی کیمرے میں قید کیا تو تدکال نگر پریشت کے کرمچاری حرکت میں آگئے جب ہماری ٹیم نے سمبند میں نگر پریشت خنیاں دھانا کے سی ایم او راگوین رپلیا سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ میرے سنگیان میں نہیں ہے اور ابھی ابھی مجھے دوربھاشت سے سوچنا ملی ہے کہ ٹیم بلڈنگ میں سیلینڈر میں آگ لگ جانے کی کارائن فائب گریٹ وہاں پر پہنچی تھی اور جبکہ ویڈیو میں اس پسٹ نظر آ رہا ہے کہ فائب گریٹ سے پانی کا پریشت مکانوں کی دیوار اوپر دیا جا رہا ہے جبکہ مکان میں لگی کھڑکیاں بند ہیں اور آپ کو بتا دے کہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کی دھولائی چل رہی ہے کیونکہ بلڈنگ کے مالک کے یہاں پر کچھ زنوں بعد شادی ہے اسی کلے کا مکان کی دھولائی کرائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ خنیہ دھانا نگر میں بنے ڈیوائیڈر پر لگے پیڑ پودھ ہیں کہ پانی کے بغیر سوخ رہے ہیں تو وہیں ایک اور نگر پریشت خنیہ دھانا میں سرہ شاس کی واہن فائب گریٹ کا دو روپیو گئے کا مکان کو دھونے کے لیے کیا جا رہا ہے کزن پور پہ یہاں پر پانی کے شکایت کلے کا خنیہ دھانا نگر پریشت وارکر مانگتی ان کے پاس شاد کران آدیواسی سے بحث باجی ہوئی اور دھکا مکی بھی کر دی گئی تھی اس کو لے کا پاس شاد نے خنیہ دھانا تھانے میں مارپیٹ اور اسی ایسٹی ایکٹ میں ماملہ درش کر آیا تھا اب دیکھنا ہے کہ فائب گریٹ سے نیجی بلڈنگ کی صفائی کرانے کے لیے کس نے آدش دیا تھا اور اس ماملے میں نشپکش جانچ کردوشیوں پر کب کارواہی کی جاتی ہے یا پھر ماملے کو رفت افاق کر دیا جائے گا